اب اگر یہ جو اگلی روایتیں آ رہی ہیں جناب حضرت حضیفہ کی جان کے خطرے کے بارے میں اور ان کی بات کو نہ سننے کے بارے میں تو اس روایت ابودعوت سے پتا جلگیا کہ اصحاب میں سے بعض ایسے تھے کہ جن کو پتا تھا اور جناب حضرت حضیفہ اس وقت اعتراض فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے اور کیا یہ بھول گئے ہیں اس کے معنی ہیں کچھ افراد اس زمانے میں ایسے تھے جن کے نام لینا مشکل تھا اور وہ پاور میں آ چکے تھے اور ان کے پاس کم سے کم تین سو افراد یا اس سے زیادہ تھے اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر گروہ کے کسی نہ کسی ایک قائد اور ریبر اور لیڈر کا قیامت تک کے لیے بتا دیا تھا کہ کون کیا ہوگا کون سے قبیلے کا ہوگا کس قسم کا فتنہ کرے گا اب آپ کے سامنے ہے کنزل امال کی جل نمبر سات تو پہلے آپ کے سامنے اردو کا ترجمہ بیان کر دیتے ہیں اور یہاں پر موضوع یہ ہے کہ حضرت حضیفہ گفتگو فرما رہے ہیں کہ اگر میں کچھ بتاؤں تو تم میں سے سب کے سب میری بات کو نہیں مانو گے مجھے جھٹلا دو گے اور یہاں پر مہاورتن کہہ رہے ہیں کہ تم تینوں میں سے تینوں جھٹلا دو گے یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ہماری کلاس میں اگر بیس بچے ہوں اور وہ ہم سے کہیں کوئی اچھی ڈائیٹ آپ بتائیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ کھانے کے عاشق ہیں اور یہ اپنے مو پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے تو ہم کہیں گے مہاورتن اگر وہ بیس ہیں تو مہاورتن کہہ سکتے ہیں کہ تم پانچ کو بھی اگر بتاؤں تو پانچ میں سے پانچ بھی میری بات نہیں مانو گے اور مہاورتن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم ہزار کو اگر بتاؤں تو ہزار میں سے ایک بھی نہیں مانے گا اور مہاورتن یہ بھی کہہ سکتے ہیں تم کو اگر بتاؤں سو کو تو سو میں سے کوئی بھی میری بات نہیں مانے گا تو یہ ایک جملہ ہوتا ہے مہاورتا کہ تم سب کے سب میری بات کو نہیں مان ہوگے تو کنزل امال کے اردو ترجمے میں صفحہ جل نمبر تیرہ اور صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ اور حدیث نمبر ہے تری سکس نائن سکس ایٹ ایزن ابو بختری کی روایت ہے حضرت حزیفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں تمہیں ایک حدیث سنائیں تمہارے تین لوگ میری تقزیب کریں گے ایک نوجوان انہیں دیکھ کر کھڑا ہوا اور کہا جب ہم ایسے تین لوگ تمہاری تقزیب کر دیں گے پھر تمہاری تقزیب کر دیں گے تو پھر تمہاری تصدیق کون کرے گا حضیفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر و بھلائی کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں شر و برائی کے متعلق سوال کرتا تھا حضیفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے تھے فرمایا چونکہ جو شخص شر و برائی کا اعتراف کرتا ہے وہ بھلائی پر آ سکتا ہے تو یہاں پہ معلوم ہوا کہ حضرت حزیفہ اس تمام عزت اور وقار کے بعد ایک ایسی زندگی گزار رہے تھے اور یہ ان کی زندگی چلی ہے چھتیس حجری اٹھائیس محرم تک یعنی جناب عثمان کے قتل کے چالیس تقریباً دن تک آپ زندہ رہے اور اس سے پہلے ہی بیمار ہو چکے تھے یہاں پر ایک ڈسکشن ہے کہ شاید انہیں بھی زہر دے دیا گیا تھا لیکن اسے ہم ڈسکس نہیں کرتے یہ ایک احتمال کی صورت میں ہے اب اگر کبھی موقع ملات ہو تو تفصیل سے ڈسکس کریں گے اس کا عربی مطل کنزل المال کا جو آپ کے سامنے ہے جل نمبر تیرہ اور صفحہ نمبر ہے تری فور نائن اور حدیث نمبر ہے تری سکس نائن سکس ایٹ ایزن ان ابی بختری قالا قالا حسیفت لو حدستکم بحدیث لکذبني ثلاثة اثلاسکم کی اگر میں تمسکوش کموتو تم ستین تم تین میں ستین مجے جھتلادو کی فنظر ایلیه شعب فقالا من يصدقك اذ کذبك ثلاثة اثلاسکم اثلاسنا فقالا ان اصحاب ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی كانوا يسألون ان رسول اللہ عن الخير فكنتو اسألوه عن الشر فقیل له ما هملك لذالک فقالا ان اب دوسری روایت کے جس میں آپ کے جان کے خطرے کا ذکر ہے حضرت حزیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے 36969 اور کنزل امال جلد تیرہ اور صفحہ نمبر ایک سوسار حضرت حزیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی نہر کے کنارے ہوں اب آپ تصور کریں کہ اگر میں کسی نہر کے کنارے ہوں یعنی وہ بیٹھیں کسی نہر کے کنارے وہ مثال دے رہے ہیں اور چلو بھر پانی لینے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں یعنی نہر کے کنارے ہیں اور چلو بھر پانی لینے کے لیے اس طرح سے نہر کی جانب ہاتھ بڑھاؤں اس دوران میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ میں کیا جانتا ہوں کیا جانتے تھے حضرت حزیفر جو سب سے مشہور چیزیں عالم اسلام میں جو منافقین کو پہچانتے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کیا جانتے ہوں کیا جانتا ہوں کتنی دیر میں اتنی دیر میں کہ میں نہر کی جانب ہاتھ بڑھاؤں اپنا چلو بڑھاؤں یہاں پر مثال یہ نہیں کہ کہا جائے کہ نام تو اگر پچاس ہیں تو کیسے آپ لیتے یا دس ہیں تو ایک سیکنڈ میں کیسے لیتے یہاں پر مراد یہ ہے مہاورتن جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آیا کلم ہل بسر آو ہوا اقرب پلک چھپکنے کے برابر یا اس سے بھی کم تو یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ نہر کے کنارے اگر میں بیٹھا ہوں یعنی یہ نہیں کہ نہر جو ہے وہ ایک میل دور ہے میں اگر نہر کے کنارے بیٹھا ہوں اور چلو بنا کر نہر کی جانب ہاتھ بڑھاؤں تو اس دوران تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کون کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے پھر آپ کے سامنے پڑھتے ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر میں کسی نہر کے کنارے ہوں اور چلو بھر پانی لینے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں اس دوران میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ میں کیا جانتا ہوں اگلی چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور جب تک میرا ہاتھ میرے مو تک پہنچے حتیٰ کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا آپ فرماتے ہیں کہ اپنا ہاتھ میں نہر دکھ لے جاؤں تو میں بتا سکتا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں کیا جانتا ہوں یعنی منافقوں کے نام لیکن جیسے ہی میرا ہاتھ یہ میرے مو تک آئے گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا یعنی آپ کو اتنا خوف تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اگر میں نے کچھ نام لے دیے اور کتنی جلدی قتل کر دیا جائے گا میں اتنی جلدی نام لوں گا اور اتنی جلدی مجھے قتل کر دیا جائے گا اب کنزل امال میں جلد نمبر تیرہ جو عربی مطنع آپ کے سامنے ہے تری سکس نائن سکس نائن عن حزیفہ قالا لو کنتو علی شائط نحر وقد مددتو یدی لاغطرف فحدستکم بکل ما اعلمو وما وصلت یدی الی فمی حتی اقتلا کہ اس سے پہلے کہ میرا مو تک آئے مجھے قتل کر دیا جائے گا حتی اقتلا یہ روایات کسرس سے کتب حل سنت میں نقل ہوئی اس کا دوسرا حوالہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور وہ ہے تہذیب الکمال فی اسمہ الرجال جلد نمبر پانچ میں آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کو ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت حزیفہ کو جو کچھ معلوم تھا انہیں تو خاص طور پر معلوم تھا کیونکہ وہ وہاں پر تھے حضرت امار کو بھی معلوم تھا کیونکہ وہ وہاں پر تھے لیکن ان کے علاوہ بھی اصحاب کو علم تھا کہ کون کون وہاں پر تھے اور کیا کیا کر رہے تھے موسیقی